اس ویڈیو ہم ڈسکرس کرنے والے سیمسنگ گلیکسی ایس ٹون ڈی تھری الٹرا کے حوالے سے یہاں پر اول موسٹ ون ویک رہ گیا اس کی اوفیشل لونج کے حوالے سے وہ بتاؤں گا میں آپ کو پلس یہاں پر اس کی کچھ فوٹوز لیک ہو کر آئیں جس میں اس کی ویڈیو سیمپل ہے اور کیمرا سیمپل بھی یہاں پر لیک ہو کر آئیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ سیمسنگ گلیکسی ایس ٹون ڈی تھری الٹرا سے پک کی گئی ہیں فوٹوز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کی ٹھرٹی ایکس زوم کیپیویلٹی جو ہے ٹو ہنڈر میگا پکسل کی تو اس کی کمپلیٹیل دوں گا پلس یہاں پر اس کی سپیکس بھی بتاؤں گا کیمرا اس کے اور یہاں پر اس کے جو نیو کلرز آ رہے ہیں وہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو اسی ویڈیو میں یہاں پر اس کی انبوکسنگ گی لیک ہوئی ہے ٹک ٹوک کے اوپر آپ سب ہی جانتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کے بارے ہی بتاؤں گا آپ کو اسی ویڈیو میں تو ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی کمپلیٹ ووچ کرنی ہو کئی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے ذرا اس کے ریٹیل بوکس کے حوالے سے بات کر لیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کا ریٹیل بوکس یہ اس کی فوٹوز لیک ہو کر آئی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کی ریک ہوئی تھی یہاں پر ٹک ٹوک کے اوپر ویڈیوز بھی تو وہ میں کوپی ریٹ کی وجہ سے دکھا نہیں سکتا ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے اب یہاں پر میں بات کرنوں اس کی لونج کے حوالے سے اولموسٹ ون ویگ رہ گیا اس کو لونج کو یہاں پر سیکنڈ آف فروری کو یہ ریلیس کر دیا جائے گا انٹرنیشنلی پلس یہاں پر کہا جا رہا ہے اس کا کیمرہ جو بہت زیادہ ہمیں بوس دیکھنے کو ملے گا اس کے پیڈی سیسر سے جو کہ تھا اس ٹونٹی ٹو ٹو ہنڈر مگا اکسل کا کیمرہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ انڈر ریٹڈ کیا جا رہا ہے اس کیمرے کو بٹ یہ بہت زیادہ کیپیبل ہو سکتا ہے ابھی کیپیبل کیسے ہوگا یہ بتاتا چلوں میں آپ کو سب سے پہلے یہاں فوٹو دیکھ سکتے ہیں یہ والی تو یہاں پر یہ ہے اس کی نورمل فوٹو ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ایک چمپینزی بیٹھا ہوا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ٹھرٹی ایکس زوم کر کے اس کی فوٹو لی گئی ہے مطلب تیز گناہ زوم کر کے اس کی فوٹو لی گئی جو کہ بہت زیادہ کلیر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں پر ایک اور چیز دکھاتا چلوں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں فوٹو یہ بھی اس کی ٹونٹی ایکس زوم کر کے لی گئی ہے فوٹو ابھی ہاں پر ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں اس کے حوالے سے کہ ویڈیو یہ کتنی بنائے گا ویڈیو ویڈیو بنائے گا یہ 4K ایڈ 60 fps اور ایک اور چیز اس کے حوالے سے بتاتا چلوں اس کے portrait mood کے حوالے سے means کے blur option بہت اچھا دیکھنے کو ملے گا s22 میں بھی کافی اچھا دا مگر s23 ultra بہت زیادہ boost دیکھنے کو ملے گا predecessor سے اور اس کے حوالے سے ایک اور چیز بتاتا چلوں میں front camera کے حوالے سے کی فوٹو لیک ہو کر آئی اس میں پکسل 7 پروسس کا کمپیرزن کیا جا رہا ہے دین اگین میں کوپی ریٹ کی وجہ سے نہیں بتا سکتا ہوں ویڈیو کے اندر دکھا نہیں سکتا ہوں بہت آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری یوٹیوبر سے لیا ہوئے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر ابھی یہاں پر ہم بتاتا چلوں اس میں front camera ہی بہت زیادہ اچھی چیز دیکھنے کو ملے گی ابھی یہاں پر camera کی details specification کے پر آ جاتا ہوں میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ specification تو اب یہاں میں آ چکا ہوں اس کے technical specification کے اوپر جو کہ ہے camera specification یہاں پر ہم سب ہی جانتے ہیں back کے اوپر quad camera set up ملے گا ٹھیک ہے 200 mega pixel کا main sensor آ رہا ہے with f1.7 aperture جس کی capabilities بہت زیادہ ہیں اس کو ابھی underrated کیا جا رہا کہا جا رہا ہے جب موبائل آ جائے گا تو یہ مطلب apple کو بیٹ کر سکتا ہے between performance کے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر اگر کور چیز بتاتا چلوں یہاں پر optical stabilization کا سپورڈ مل جائے گا main sensor کے اندر 10 mega pixel کا periscopic telephoto اور یہاں پر 10 mega pixel کا telephoto 12 mega pixel کا ultravert sensor مل جائے گا ٹھیک ہے 8k ویڈیو بنا لے گا at 30 fps ٹھیک ہے 30 fps ویڈیو بنا لے گا اور 4k ویڈیو بنا لے گا 30 fps and 60 fps یہاں تک بات کر لوں میں اس کے یہاں پر portrait mood کی تو portrait یہاں پر یہ 30 fps تک بنا سکتا ہے means کہ یہاں پر ہمیں frame بھی اچھے دیکھنے کو مل جائیں گے plus کا blur بھی کافی اچھا مل جائے گا جو کہ میں پہلے ویڈیو بتا چکوں friend selfie camera 12 mega pixel کا ملے گا یہ 2 mega pixel کا upgrade کیا جائے گا but یہاں پر اس کی performance ہمیں بہت اچھی ملے گی sharpness بہت اچھی ہونے والی اس دفعہ camera department میں یہاں پر بہت زیادہ کام کیا ہے سیمسنگ نے ابھی لیسٹی کے ہمیں کیا result دیکھنے کو ملتے ہیں ابھی پہلے بھی ویڈیو سے بتایا جا رہا تھا کہ جیسے ایپل بہت زیادہ natural image لیتا ہے ویسے ابھی اس دفعہ سیمسنگ کے ممبائل بھی بہت زیادہ natural image لینے کے قابل ہو جائے گا means کہ یہاں پر over processing نہیں کرے گا سیمسنگ let's see کہ ممبائل آئے گا تب ہی پتا چلے گا کتنا capable ہے کیامرا کتنا capable نہیں ہے میں کافی excited اس ممبائل کے حوالے سے کیونکہ اس دفعہ یہاں پر design میں تو کوئی زیادہ خاص تبدیلی نہیں کی گئی یہاں کوئی زیادہ خاص کلر رہے ہیں وہی گرین وہی پنک کلر کا چل رہا ہے بٹ کیامرا ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ تبدیلی کی گئی ہے اور بہت زیادہ چھے چینجز کیے گئے لیکن سی کہ کتنا اچھا یہاں پر ہمیں پرڈکٹ دیکھنے کو ملتا ہے اوکے فیلال اس ویڈیو میں ترہی تھانکس و روچنگ ایک اور چیز میں اینڈ میں ایڈ کرتا چلوں دیکھ لیں یہاں پر ایپل میں یہاں پر ڈائنیمک آئیلنڈ ڈالا گیا تھا اور یہاں پر فورٹ ڈیڈ میکا پکسل کا سینسر ڈال دیا گیا تھا تو ابھی کافی ساری چیزیں نورمل ہو گئی ہیں ابھی یہاں پر جب آئے گا اس کی کمپیریٹ کمپیرزن بھی میں کروں گا ان دونوں کے مطلب ایپل کے ساتھ ٹھیک ہے تو تب تک کے لیے آپ نے چینل آج میں سبکرائب کر لینا ویڈیو کا مطلق کوئی سوال رہ گیا تو مجھے کمنٹس کرے پوچھ رہے ہیں میں جواب دینے کو شکر ہوں گا اوکے تھانکس روچنگ